قائز آج ہم بات کرنے والے ہیں ریڈ ڈیڈ ڈیڈپشن کے بارے میں نہیں یعنی آر ڈی آر ڈو کے بارے میں بھائی اس گیم کو ون آف تی بیسٹ گیمز میں گنا چاہتا ہے لیکن آخر کار ایسا کیوں بھائی ریڈ ڈیڈ ڈیڈپشن گیم اتنا اچھا آخر کار ہے کیوں اور لوگ بھائی اس کے گارے بھائی میں ایسا کیوں بولتے ہیں کہ بھائی آپ کو اس گیم کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا چاہیے کہ گیم بھائی میں بہت زیادہ اچھا ہے لیکن کچھ ایسے ریزن بتاؤں گا کہ بھائی آپ کو جو اس گیم کو کھیلنا چاہیے سب سے پہلے آتا ہے بھائی اوپن ورلڈ میپ اور بھائی اس کا اوپن ورلڈ میپ سچ میں بہت الگ ہے اور بہت زبردست اوپن ورلڈ میپ ہے بھائی اس گیم کا اس گیم میں بھائی آپ کو ندیاں پہاڑ چھوٹے چھوٹے ویلیج اور بھائی بہت زبردست سینری دیکھنے کے لئے ملتی ہے شو کیا گیا ہے بھائی بہت ریئر گیم ہوتے ہیں جس میں نیچر کو اچھے طریقے سے دکھایا جاتا ہے دوسری چیز ہے بھائی وہ ہے اس گیم کے کریکٹر بھائی آر تھر مورگن یعنی جو ہمیں اس کا مین کریکٹر جس کی سٹو جس کے پوائنٹ آف یو چے ہم اس سٹوری کو پلے کرتے ہیں بھائی آپ اس کریکٹر سے سچ میں بہت دل سے کنیکٹ ہو جاؤ گے اور بھائی اس میں کچھ ایسی سینس آتے ہیں گیم کے اندر بھائی میں کچھ سپوائل تو نہیں کروں گا لیکن گیم میں کچھ چیزیں گاں اوپر ایسی چیزیں ہوں گی جس کو دیکھ کر آپ کو لگے گا بھائی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تکاس ایسا نہیں ہوتا لیکن آپ فائنلی پھر بعد میں کافی جیزے سیٹسپائی بھی کرو گی جو ہوا اچھا ہوا اب چلتے ہیں بھائی اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف اور کون نیکسٹ پوائنٹ ہے بھائی اس گیم کی سٹوری بھائی کیا بتاؤں بھائی اس گیم کی سٹوری بہت زیادہ زبردست ہے بھائی اس گیم کی سٹوری بھائی ڈاکووں کے اوپر بیس ہے وائلڈ ویسٹ کے اندر بھائی کانون ہے اس کو پوری یوروپ میں بھائی ستاپیت کیا جا رہا ہے اور جو کچھ ڈاکو ہیں پولیس سے بچتے ہوئے پھر رہے ہیں اور ان کی سٹوری بھائی اس گیم کے اندر کنٹینو چلتی جا رہی ہے ان ڈاکووں کے سموں میں مین لیڈر ہے ان کے اندر کام کرتا ہے ہمارا آرثر مورگن اور بھائی کچھ ڈرین لوٹتے ہیں اور آگے سٹوری میں کیا کچھ ہوتا ہے پولیس کے ساتھ ان کی کیسی لڑائی چلتی ہے اور بہت کچھ چیزیں بھائی اس کی سٹوری بھائی بہت زیادہ بڑی ہے آپ کنٹینو کھیلوگے تو کم سے کم آپ کو مجھے اس گیم کی سٹوری کو کمپلیٹ کرنے میں ایک افتہ لگ گیا تھا اور میں نے بھائی اس گیم کو بہت زیادہ کھلا تھا لیکن یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی سٹوری کو کتنے زیادہ 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 ختم کرو گے یا کتنا زیادہ لیٹ کرو گے اور بھائی ابھی جو پورت پینٹ ہے وہ بھائی اس گیم کی ہورس رائیڈنگ بھائی مجھے اس گیم کی ہورس رائیڈنگ بہت زیادہ اچھی لگی آپ بھائی اس میں الگ الگ ٹائپ کے ہورس کو بھائی خود سے کیپچر بھی کر سکتے ہو اور آپ اس میں ہنٹنگ کر سکتے ہو بھائی ہورس پر بیٹھ کر بھائی آپ ہنٹنگ کے لیے جا سکتے ہو اور اپنی مرضی سے بھائی آپ بہت سارے بھائی مطلب نیچر کے اندر آپ جتنے بھی جانور ہیں وہاں پر آپ ان سبی کو ہنٹ کر سکتے ہو آپ بکسیوں کو مار سکتے ہو آپ شیر چیتا بھائی کو ہنٹ کرنا بھائی سچ میں بہت زیادہ مسکل تھا لیکن بھائی میں نے بھائی کو بھی ہنٹ کیا ہے اور بھائی وہاں پر پروکوڈائل ہے پانی کے اندر آپ بہت ساری چیزوں کو ہنٹ کر سکتے ہو تو جو ہنٹنگ کا ایکسپیرینس تھا بھائی وہ بہت زیادہ اچھا لگا مجھے اس کیم کے اندر اور بھائی بہت اچھی فیلنگ آتی ہے جب آپ ہنٹنگ کرتے ہو اور کچھ مشنز تو ایسے بھائی جن میں آپ کو سپیسلے ہنٹنگ کے لیے ہی جانا پڑتا ہے نیکسٹ چیز ہے بھائی وہ ہے اس کیم کا بھائی ریالیزم آپ سو سکتے ہوگی ہم اپنے لائف میں جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو ہماری ڈاڑی بڑی ہوتی ہے ہمارے بال بڑے ہوتے ہیں ویسے ہی بھائی اس گیم کے اندر ریالٹی میں بھائی کریکٹر کے بال بڑے ہوتے ہیں اور ہمیں انہیں سمیں سمیں پر کٹوانا بھی پڑتا ہے اور بھائی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رستے بنتے ہیں کہیں کہیں پر کوئی ٹریلوے ٹریک بن رہا ہے یا کوئی بلڈنگ بن رہی ہے تو گیم میں ہم نے جیٹے پائی میں دیکھا اگر کوئی بلڈنگ بننا سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ بنتی ہی ہے آخر تک گیم کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی لیکن بھائی رو آر ڈی آر ٹو گیم میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ گیم سٹارٹ کرتے ہو تو کچھ رستے نہیں بنے ہیں تو وہ آپ جیسے جیسے گیم ختم ہوگا تو وہ رستے بننا کمپلیٹ ہو جائیں گے اور آپ گیم میں جب جیسے کریکٹر کو دیکھو گے تو ہر ایک کریکٹر ہے بھائی آپ کو وہ کوئی اینمیشن پلی کرتا ہوا نہیں دکھے گا وہ آپ کو اصل میں اپنی ریال لائف میں وہاں پر کام کرتے ہوئی دکھائی دے گا اور بھائی اگر آپ کی کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ تکوڑلی بیہیو کرے گا آپ جب اس سے دوبارہ ملنے کے لئے چاہو گے تب بھی بھائی وہ آپ کو ایک الگ طریقے سے ٹریٹ کرے گا سو بھائی اس کیم میں ریال سٹک چیزیں بہت زیادہ انکلوڈ کی گئی ہیں اور بھائی جس کی وجہ سے بھائی اس کیم کو کھیلنے میں ایک الگ طریقہ کا ایکسپیرینس آتا ہے جب آپ اس کیم کو کھیلو گے تو صح میں آپ بھائی اس چیز کو فیل پر کر پاؤ گے جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی لاسٹ اور فائنل چیز ہے وہ بھائی اس کیم کی روبری بھائی اس کیم کی روبریاں مجھے بہت زیادہ پسند آئی جیسے بھائی پرانے ٹائم میں ڈاکو بھائی گھوڑوں پر بیٹھ کر بنک کو لوٹنے جاتے تھے یا ٹرین کو لوٹنے کے لئے جاتے تھے یا کسی بھی ویلیج کو لوٹنے کے لئے جاتے تھے بھائی اس کیم کے اندر سیم ویسی ہی فیلنگ آتی ہے جیسی ریالٹی میں ہم ڈاکو بن گئے ہیں اور بھائی ہم کسی کاؤں کو یا کسی ٹرین کو لوٹنے کے لئے چاہ رہے ہیں اور اس کیم کی گن ہے بھائی وہ بہت زیادہ ریالٹی ہے اور بھائی ان گن کو ہمیں ٹائم ٹائم پر کلین کرنا رہتا ہے ورنہ بھائی ان گن کے اندر بھائی ڈسٹ زمان ہو جاتی ہے اور کلین کرنے کے بعد بھائی گن کا ڈیمیج وہ بھی زیادہ انکریز ہو جاتا ہے بھائی یہ چیز سچ میں جیدہ زبردست لگی مجھے اور ہم ایک ساتھ دو دو گن کو چلا سکتے ہیں واقعی میں یہ چیز ریالٹی ہے اور کافی مجھے دار بھی لگی مجھے یہ کچھ ایسی چیزیں تھی جو بھائی آر ڈی آر گیم کی مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند آئی لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو بھائی میں نے مس کر دی اگر آپ کو وہ چیزیں اگر کچھ اچھی لگیں جو مجھے ساید میں نے انکلوڈ نہیں کی تو وہ نیچے کومنٹ کر کے بتا دا اور یہ ویڈیو اچھی لگی تو بھائی اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا ملتے ہیں اور نیو ویڈیو میں تھینک یو فیڈیو